اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیر رہے سے ہوں گے سیریس کے جائے کہ میں آپ سب ہی کا بہت 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 بیلکم ہے فرینڈز تو آج ہمارے جائے کے میں دیکھیں کیا ہے آج ہمارے جائے کے میں خستہ نمکین نمک پارے میں لے کر آئی ہوں اور جو گھر میں بنے ہیں اور بہت ہی خستہ نمکین بن کے تیار ہوئے ہیں اور جسے ہم نے پسند کرتے ہیں نکتی کے ساتھ جی ہاں نکتی نمک پارے میرے فیوریٹ ہیں تو چلے ہیں یہ نمک پارے کیسے بنائے ہم نے ہم بناتے ہیں تو نکتی کے ریسی بھی میں دے چکی ہوں نمک پارے کی میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں پر ہم نے میدہ لے لیا ہے اور یہ میدہ ہم نے لے لیا میدہ ہمارا دائی سو گرام میں قریب اب اس میں نمک ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے نمک نمک ہلکا ہی جائے گا اس میں 1.5 تیسپون سے بھی تھوڑا کم ڈالا ہے ازوائن اب ہم نے ڈال دیا اس میں دیکھئے 1.5 تیسپون اور یہاں پر ہم نے ریفائنڈ آئل ڈال دیا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے سب کو مکس کر لیں گے تو یہ میدہ میں ہم اچھی طرح سے سب کو مکس کر لیں گے تو یہ نمک پارے ہم گھر میں بنا رہے ہیں اور آپ اس طرح سے یہ گھر میں نمک پارے بنا سکتے ہو ویڈیو کو فول باج کیجئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہاتھ میں باندھی مٹھی اور یہ جبکہ مٹھی بندھنے لگے آٹے کی تو سمجھ لیجئے آپ کا موین تیار ہے اب اس کا ہم ایک دو تیار کر لیتے ہیں چلیں تو دو ہم تیار کریں گے دو ہمارا روٹی والا نہیں ہوگا تھوڑا سخت دو ہم اس کا تیار کریں گے جیسے کہ پوری دو تیار کرتے ہیں اس حصاب سے تو تھوڑا سخت دو تیار ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا یہ سخت ہے تو اسے اب ہم کور کر کے ڈھاک کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں آدھے کب سے بہت کم پانی لگا ہے اتنا آٹھا گونتنے میں تو اسے ہم کور کر کے تیار رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریس کرنے کے لیے تو بیس منٹ کے بعد اب ہم اسے پھر سے نکالیں گے اور اسے ہم دیکھیں گے یعنی کہ ایک بار اسے ہم پھر سے اس طرح سے نیٹ کر لیں گے اب ہم اسے آدھا آدھا کر لیں گے اب آدھا ہم نے ڈھک کر کے کور کر کے رکھ دینا ہے اس کو ہم بیل لیں گے اچھی طرح سے جس سے روٹی بیلتی ہے اس طرح سے ہم بیل لیں گے تو دیکھیں یہ چکلہ پر بیل رہتے تو اس میں چھوٹا پڑا رہا تھا کافی بڑا سا مسئلہ سے بیل ہے ہم نے کاؤنٹر ٹاپ ہی ہم نے بیل لیا اس طرح سے تو کاؤنٹر ٹاپ ہمارا کلین تھا ساف ہو کر کے اس کو اچھی طرح سے اور اس پر ہم نے بیل لیا ہے تو اب اس کے ہم سیپ کٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے سیپ کٹ کر لیجئے نمک پار ہوگے بہت سے لوگ سکوائٹ سیپ میں کٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ برفی میں بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے برفی والا سیپ کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کر لیا میں نے اب اسے نکال لیں گے اس طرح سے نائف سے یا آپ کو کباب پلٹتے ہیں جس سے بھی آپ اسے نکال سکتے ہو حرام سے تو اس طرح سے اس کو نکال لیں اور یہاں پر تیل ہم نے رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لئے تو تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا تیل میں یہ سب چلے جائیں گے اب ہلکے سے نائف سے اس طرح سے اس کو فیلا دیں جس سے یہ آپس میں چھپکیں نہیں بیسے بھی تیل میں جاننے کے بعد سب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں سب الگ الگ ہو رہے ہیں تو اسے ہم برابر چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم برابر چلائیں گے جب ہمارے نکپارے پر سارے کپ پر کلر ایک جیسے آئے گا اگر ہم برابر نہیں چلائیں گے چھوڑ دیں گے تو کہیں پر نکپاروں میں کلر جادہ آ جائے گا کہیں پر ہلکا آ جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ برابر جائے کنٹینیو چلاتے ہوئے اسے فرائی کریں گے نکپاروں کو تو یہ آپ کے ایک جیسے نکپارے میں کلر آئیں گے سارے نکپاروں پر یہ دیکھیں کتنا بڑی ہی سا کلر آ گیا ہے اور اس کی آواز سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنے خستہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو نکپارے بہت ہی خستہ اور مجھے کے بن کے تیار ہوئے فرینڈ سے یہ نکپارے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کا چائے کے سامنے آپ کو ٹی ٹائم کچھ بھی سلائک بغیرہ ہوتا ہے تو کبھی آپ نکپارے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں ہلوائی سے ملگانے کی جو رتی نہیں پڑے گیا آپ گھر میں بنا لیجے اٹھا گون دیو نکپارے تیار کر لیجے بہت آسان ہے نکپارے بنانے یہ دیکھیں اس کی آواز سے آپ کو لگ رہا ہے کیا کرارے سے نکپارے بن کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ دوسرے بیچ بھی ہم نے فرائی کر دیو دوسرے بیچ بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے جو دوسرا ٹو میں نے رکھا تھا ماشاءاللہ سے نکپارے بن کے تیار ہوئے ہیں ویڈیو کو فل واش کیا کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکر کرنا نہ بھولیں ریسی بھی پسند آتی تو لائک کیا کریں نہیں بھی پسند آتی ہے تو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں آپ جس سے میں پتہ چلے گا ریسی بھی میری آپ نے وہ پسند آ رہی ہے چینل پر نئے ہوئے تو سبسکر کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو فل واش کریں پلیس اٹھ کے ساتھ واش کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور پھر آتی ہوں انساءاللہ جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ